ایک دفع دل بھیجی محمد علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم علم و حکمت نبی کے عنوان کے تحت یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور ابھی تک کا جو خلاصہ اگر کہا جائے یہ ابھی تک کا جو نتیجہ ہے وہ یہ کہ حکمت حضرت خاتم النبیین کو عطا ہوئی پروردگار عالم کی طرف سے اور یہ علم و حکمت وہ ہے کہ عملی بیدان میں بھی اگر ختمی مرتبت وارد ہو اور عملی زندگی کو شروع کرے تو یہ علم ایسا نہیں ہی ہے کہ علم کچھ تھا عمل کے مقام پر اس علم کی خامیہ پتہ لگے پیغمبر اکرم کو یا اس علم کی خامیہ سمجھ میں ہیں اور کل عملی زندگی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور پھر اس کے بعد جو پیغمبر اکرم کے علم و حکمت کی بات تھی وہاں پر جنب سیدہ کا ذکر آیا ایک حد تک اور پھر جو کل کی تقریر میں جہاں تک بات تھی کہ علم و حکمت رسول خدا کی مثال اپنے ذہن میں رکھئے گا بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ بہت سادہ اور سمجھ میں آدھے والی مثال ہے کہ علم وہ بہترین ہے کہ صاحب علم اپنے علم کو منتقل کرے واسطے وسیلے فاصلے جتنے بڑھتے رہے علم کی حقیقت اسی طرح سے منتقل ہوتی رہے یہ ایک مغمولی کوئی کام نہیں ہے کس طرح سے علم کی حقیقت منتقل ہو اور یہ آج کل آپ دیکھ چونکہ ہے کہ سائیکلوجی کے ڈپارٹمنٹ میں یا دیگر جو علوم اس سے مربوط ہیں کمیونکیشن کے سلسلے میں وہاں پر مثالیں دی جاتی ہیں بہت سے عملی امتحانات پریکٹیکلز کروائے جاتے ہیں کہ اگر پچاس آدمی کھڑے ہیں ان سے ایک جملہ کہا جائے یا سو آدمی یا ڈیرڑ سو آدمی تو پہلا جملہ پہلے آدمی سے کہا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہی جملہ تم برابر والے کے کان میں کہو دوسرے آدمی کے کان میں کہتا ہے اس سے کہا جاتا ہے جو جملہ تم نے سنا وہ تم تیسرے کے کان میں کہو اور چوتھا اور پانچوہ یہاں تک کہ وہ سو آدمی یا ڈیرڑ سو آدمی یا دوسو آدمی جو ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ایک سو دنگانوے نمبر پر جو انسان تھا اس نے تم سے کیا کہا تو پہلے انسان نے جو جملہ کہا تھا اس سے بالکل مختلف نکلتا ہے یہ چیز دنیا کی موقع دانشگاہوں میں جامعات میں یونیورسٹیز میں درزگاہوں میں ہو چکی ہے گفتاری اور کلامی سلسلے کی حفاظت کے سلسلے میں بھی اور عملی لحاظ سے بھی یعنی پہلے شخص نے اشارہ کیا فرض کیجئے کہ میں کاغذ پر کلم سے کچھ لکھ رہا ہوں یہ اشارہ تو منتقل کرو دوسرے شخص کو جا کر اس نے منتقل کیا میں ڈیرڑ سو کی تو مثال بہت زیادہ دے دی پچیسویں تیسویں آدمی نے وہ جو اشارہ چلا تھا کچھ لکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہوں کہ یہ کیا اشارہ ہے آپ کے مولانا کاغذ پر کلم سے کچھ لکھ رہے ہیں اب وہ فاؤنٹین ہو سرکنڈے کا کلم جو بھی ہو سمجھ جائیں گے آپ حضرات لیکن ایک کے بعد جب منتقل ہو تو آخری آدمی تک جو بات پہنچی وہ اب ایسی ہے کہ وہ ممبر سے ایک مزاہ سا بن جائے گا مزا ہو جائے گا بلکل بیتوگی بات تھی رب نہیں تک ہوئی کیا کرے پروردگار عالم کہ اپنے نبی کو جو علم اور حکمت عطا کی ہے چودہ سو برس ہو جائیں بارس پردہ غیب میں رہے لیکن علم کی حقیقت منتقل نہ ہو کس طرح سے منتقل ہو اور مجھے پھر اب کیا کہا جائے کہ واقعا انسان کو عجیب ایک کیفیت تاریخ ہوتی اس پر حضرت صدیق کبرہ سیدہ نسائے عالمین کی عظمت پر اگر نہ ہوتی سیدہ علم رسالت اپنے مقام پر نبی کریم اپنے ساتھ لے کر چلے جاتے یہ سیدہ کی بدولت ہے اور کائنات پر سب سے زیادہ جس کا احسان ہے چھڑے مم فرماتے ہیں نا من وجدہ فی قلبی بردہ حب بن احل البیت فلیک سیر دعا لیم جو ہم اہل بیت کی محبت کی ٹھنڈا کو اپنے دل میں محسوس کرے وہ اپنی ماں کے لیے بہت دعا کریں کیونکہ ماں تھی جس نے اپنے وجود میں اس بچے کے وجود کو سمو کر حفاظت کے ساتھ رکھا اور اس دنیا میں لائی ہم اور آپ اپنی ماں کے لیے بہت دعا کریں محبت اہل بیت آئی تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ بی بی کی جو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی مودت کا مرکز ہے اس کی ماں کتنی عظیم ہوگی احسان ہے خدیجہ کا چناب خدیجہ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی نہیں ایک سنت رسول جو بھلا دی گئی سنت رسول بہت ساری ہے مسواق کرنا ہے داڑی ایک مقدار میں رکھنی ہے خضاب جو سرکار استعمال کرتے تھے مشک جو استعمال کرتے تھے یہ ایک سنت نبوی یہ ہے کہ جب جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کی تاریخ وفات آئے تو عالم اسلام میں یاد منائی جائے آپ ماتم کریں کوئی قرآن خانی کریں کوئی رسم قل کریں لیکن یاد کو زندہ رہنا ہے یہ سنت نبوی ہم بھول چکے ہیں بھئی عام الحزن کا سال قرار دیا تھا بارال تو علم کی حقیقت کو محفوظ رکھنا ہے کیوں محفوظ رکھنا ہے کیونکہ یہ علم ایسا نہیں ہے کہ بار بار جبرائیل نازل ہوتے رہے پیغمبر اقرم نے کتنے جتم کیے اس علم کو منتقل کرنے کے لیے وہ شخص جس کو علم منتقل ہونا تھا جب دودھ چھڑ گیا اور دودھ چھڑائی کا سن آیا کہا چچی جان اج علی فراش علی جمبہ فراشی چچی جان اب آپ کی ذمہ داری ختم اب علی کے بچھونے کو میرے بچھونے کے ساتھ قرار دیجئے یا رسول اللہ آپ کو تحجد پڑھنی ہے کل آپ کے پوتے کی حدیث میں نے اس مجمع کے سامنے بتائی کہ جب رضو اللہ خدا جب چالیس برس ہو گئے حرا کی چوٹیوں سے بیٹھ کر مختلف کیونکہ جمع کا لفظ ہے کل اللہ نہیں آیا کبھی یہاں بیٹھتے تھے کبھی وہاں اور آثار رحمتِ الٰہی کا متعلیہ کرتے تھے اور پھر اس کے بعد جب پروردگارِ عالم نے میں نے کیا روایت پیش کرتی چھڑے مام کی فَوَجَدَ قَلْبَهُ رَسُولِ خُدَا کے قلب کو پایا اَفْزَلَ الْقُلُوبِ اَخْزَعُهَا اَتْوَعُهَا اَخْشَعُهَا خُشُو خُضُو فَزِیلَت اطاعت رسول خدا کے دل میں تو پھر کیا کیا اَزِنَا لِا اَبْوَابِ سَمَاوَا تَي آسمان کی تمام غیبی چیزوں کو پروردگار نے اجازت دی کہ فَفُتِ حَد مصطفیٰ کے لیے کھل جاؤ تمام کے تمام آسمان کے راز مصطفیٰ کے لیے کھلے فَنَزَرَ الْا عَسَارِهَا رسول خدا نے ان آثار کی طرف دیکھا فَغَشِعَهُ مِن تَعْزِيمِ جَلَالِ اللَّهِ تَمَارَكَ وَتَعَالَ جب تمام غیبی کیفیتوں کا متعلیہ کیا دیکھا رسول خدا نے تو اس موقع پر رسول خدا کو جلالِ الٰہی تعظیم نے آ کر لفظ اب میں کیا کروں میرے پاس اور کوئی نہیں ہے کہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح سے آپ کسی کیفیت کی گرفت میں آ جائیں جلالِ الٰہی کی عظمت نے پروردگارِ عالم کی عظمت نے رسول خدا کو اپنی گرفت میں لے لیا اور یوں کہیے دبوچ لیا مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کل کی گفتگو کو مکمل کر کے آگے بڑھوں آج کی گفتگو سے متصل کروں کہ جلالِ الٰہی کی تعظیم نے مصطفیٰ کو گھیر لیا سمو دیا اپنی ذات میں دبوچ لیا گرفت میں لے لیا رگو پہ میں داخل ہو گئی حقیقتِ مصطفیٰ میں جلالِ الٰہی کی عظمت داخل ہو گئی یہ عظمتِ الٰہی جو داخل ہوئی تو ہے کیسی کہ آپ کا نبی خودکشی کرنے پر تیار ہے تو رسالت کی راہوں کو معین کیجئے دیکھئے آپ کو رسالت قصے لے لی جب یہ مرحلہ آیا قرآن نازل ہونا شروع ہوا دفعی تدریجی تمام چیزیں قرآن نے لکھی اور پھر روزِ الَسْت کے بارے میں پروردگارِ عالم نے ایک آیت بھیجی سورہِ عراف میں حبیب یاد کرو وہ وقت وَإِسْ أَخَذَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَم مِنْ زُهُورِ وَذُرِّيَتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ تین آیتیں آج کی گفتگو میں اور تین آیتوں سے زیادہ آیتیں نئی ہیں ایک آیت کا اور اضافہ کہ رسول خدا کی روح کس مقام پر پہنچ گئی رسول خدا کی روح اس مقام پر پہنچی تازیم جلالِ الٰہی کے بعد کہ جو بھی عمل اب رسول خدا کر رہے ہیں قرآن کی آیت ہے کہ الَحِيَسْعُدُ الْقَلِمُ الْتَيِّبَ الْعَمَلُ السَّالِحُ وَيَرْفَعُهُ کلمہِ طیبہ آسمان کی طرف پرواز کرتا ہے اور عملِ صالح مزید تو اس کو بلندی عطا کرتا ہے اب میرا آپ سے سوال ہے کہ رسول خدا کے پاس کلمہِ طیب ہے کہ نہیں یقیناً ہے رسول خدا عبادتیں فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں عملِ صالح انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں بالکل دے رہے ہیں تو رسول خدا کے تمام عامال کلمہِ طیبہ رسول کی زمانِ مبارک سے جتنے بھی نکل رہے ہیں وہ سب کے سب آسمان کی جانب جا رہے ہیں عملِ صالح یرفعو عملِ صالح اس کو مزید رفعت عطا کر رہا ہے پروردگار یہ تو تیرے حبیب کا کام تھا تو وہاں پر سے کیا کر رہا ہے تو نے مصطفیٰ کو کیا تفہ دیا یہ جو تیرے حبیب کی روح اس مقام پر ہے والعملِ صالح یرفعو جلالِ الہی کا مشاہدہ کیا آواز آئے گی دیکھو ہم نے وہ کام کیا جو کسی کے ساتھ نہ کیا آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر آدم تک اور صبح قیامت تک کسی پیغمبر کے ساتھ یہ کام نہ کیا جو حبیب کے ساتھ کیا ہم نے وہ کام کیا کہ ان اللہ وملائکتہو یسلون علی نبی یا یوہ اللہین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ محمد یہ روح مصطفیٰ پر درود کون بھیج رہا ہے پروردگار اور میں مصطفیٰ کی روح کی عظمت کی کیا بات کروں جس مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے کہ اس کی عمت سے ہو گئے تو پروردگار کہہ رہا ہے اے عمت مصطفیٰ آؤ جو کام میں مصطفیٰ کی ساتھ کروں تم بھی میرے ساتھ کروں انسان کی اوقات کیا ہے اگر نہ ہو وسیلہ ختمی مرتبت یہ روح ختمی مرتبت ہے اب مجھے نہیں پتا کہ وسیلے کے منکر اس آیت کا کیا جواب دیں گے کہ مصطفیٰ کی روح پر ایمان کا سبب یہ بنا کہ خدا تمہیں اپنے مقام پر لاکر کھڑا کر دے خود مصطفیٰ کی روح کا مرتبہ کیا ہوگا اب پھر کل کی بعد ایک جملہ کہہ کر آپ کے ذہنوں کو تازہ کر دوں مصطفیٰ کی روح کا کیا ہوگا اب اگر مصطفیٰ کسی کے بارے میں کہے کہ یہ میری وہ روح ہے جو میرے دونوں پہلوں کے درمیان ہے اب اس بی بی پر سالوات کا کتنا سواب ہوگا حقیقت مصطفیٰ فاطمہ زہرہ ہے تجلی عبادات مصطفیٰ فاطمہ زہرہ ہے تمام کی تمام اطاعتوں کی مزنا فاطمہ زہرہ ہے اب اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آیا نا کہ چھٹے امام نے کیا فرمایا کہ وَوَجَدَ قَلْبَهُ رسولِ خدا کے قلب کو پایا پروردگار عالم نے افزل القلوب وَأَخْضَعُهَا وَأَطْبَعُهَا وَأَخْشَعُهَا خُزُو وَخُشُو ترین قلب اطاعت گزار ترین قلب یہ قلب اس مقام پر ہے اور اب اگر رسولِ خدا فرمائے اسی روح کے ساتھ کے بَزْعَتُن بِنِّی میری حقیقت کا حصہ ہے تو اب فاطمہ کی اطاعت کے آگے مریم کی اطاعت ہیچ ہے فاطمہ کی اطاعت کے آگے آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور عیسیٰ سے لے کر موسیٰ تک سب کی اطاعت ہیچ ہے کیونکہ فاطمہ نام ہے نورانیت ختمی مرتبت کا فاطمہ کسی خاتون کا نام نہیں ہے تجلیات قلب مصطفیٰ کا نام فاطمہ ہے اور اگر تجلی قلب مصطفیٰ فاطمہ نہ ہوتی تو ایک پہلو رسالت سے نہ جڑا ہوتا دوسرا پہلو امامت سے نہ جڑا ہوتا آگوش میں کس کی جواندوں نے جنت کے سردار آتے خدا کریں خدا انشاءاللہ آپ کو اسی سلوات کے ساتھ زندہ رکھیں میرے دوست آپ سلوات کے ساتھ بلے سرات سے گزارے شب جمعہ ہے اور خدا مغفرت کریں درجات بلند کریں جو میں نام نے رہوں معمولی آدمی کے نام نہیں لے رہا اگرچہ بھیڑ بھار ہلڑ بازی میں اب بہت سارے نام گرد کے نیچے دب گئے حضرت علامہ مستطاب ذاکر اہل بیت صاحب علم و عمل قبلہ و کعبہ علامہ ابن حسن نونہروی صاحب کبھی کبھی اپنی مجلس میں سو دفعہ سلوات بھیجوا دیتے میں نے بزرگوں سے سنا ہے سو دفعہ اور میں معمولی آدمی کے نام نہیں لے رہا میں نے لفظ کہا ایک نام لیا آپ نے سن لیا لیکن واقعا یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے برسغیر کی ذاکری کے رستوں کو منتخب کیا ہے اسی جگہ سے وہ ہستیاں بیٹھ چکی ہیں بزرگان کے جنہوں نے پہلی دفعہ یہاں پر آئے خطاب فرمایا سب چلے گئے اپنے دنیا سے لیکن خدمت اہل بیت لے کر گئے اور اگر برسغیر کی ذاکری کے رستوں کو ان ہستیوں نے منتخب نہ کیا ہوتا یا اس ڈگر پر نہ ڈالا ہوتا تو آج داستان دوسری ہوتی بہراد تو پروردگار ہے آدم روح مصطفیٰ کیا کہا کہ اگر تمہارا عمل آ رہا ہے تمہارا عمل ہے ہم تک آ رہا ہے اچھا یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی پروردگار کی جانب کوئی چیز بھیجے اور پروردگار اس کی جانب کچھ نہ بھیجے اب آپ یہ بتائیے کہ عمل ختمی مرتبت کا خلوص کتنا تھا سوال ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے کچھ تو کہہ رہا ہے کچھ نہیں کہہ رہا قرآن چھپ ہے آپ بھی چھپ رہیے ہم بھی چھپ رہیں گے عمل مصطفیٰ کی حضرت ختمی مرتبت کا خلوص کتنا تھا یہ میں نے بات چھیڑی کیوں کیونکہ اسی ہمارے آقا و مولا سید و سردار ختمی مرتبت کی اس عظیم المرتبت بیٹی نے کہا کہ دیکھو جو خدا کی بارگاہ میں اپنی مخلص ترین عبادتیں بھیجے گا خدا اپنے بہترین تحفے اس تک بھیجے گا تو اسی حدیث کی روشنی میں آگے چلیے حضرت خاتم کی عبادت کے خلوص کو پہلے معین کیجئے کتنا تھا آپ کہیں گے مولانا ہم معین نہیں کر سکتے کیونکہ حضرت ختمی مرتبت کا مقام کائنات میں سب سے بلند ہے پس کائنات میں سب سے بلند ہے تو جو درود بھیجا جا رہا ہے ختمی مرتبت پر اس کا مطلب ہے اس درود کی حقیقت کیا ہے مجھے نہیں پتا نہ میں سمجھ سکتا ہوں حبیب اور حبیب کے خالق کے درمیان ایک تعلق ہے یہ جو درود بھیجا جا رہا ہے پروردگار عالم یا اس کے برابر بھیجے گا یا اس سے زیادہ بھیجے گا کم نہیں بھیج سکتا خوب توجہ کیجئے گا پروردگار تو ہم جیسے گناہگاروں کے بارے میں کہہ رہا ہے من جاء بالحسنت فلہو عشر و امثالحا ایک نگی کرو گے دس دیں گے ہم جیسے ایک اندھی دو اندھی میں بکنے والے لوگ جن کی نوازوں کا کچھ نہیں پتا جن کے روزوں کا کچھ نہیں پتا تو پروردگار مصطفیٰ کے ساتھ بھی تو یہی کرے گا ایک کے بدلے دس دے گا یا اتنا دے گا کہ سوائے تیرے کوئی گن نہ پائے گا ہاں جواب یہی ہے کہ اتنا دیں گے کہ کوئی گن نہیں پائے گا لہٰذا سلوات کی حقیقت کیا ہے وہ رحمت بے پائے ہیں جس کو سوائے خدا کے کوئی گن نہیں سکتا اسی لیے آٹھ میں امام نے فرمایا اگر گناہوں کا کفارہ نہ ملے تمہیں جو گناہ کی ہے ان کا کفارہ کسی طرح سے دے پاؤ تو کسرہ سے محمد و آل محمد پر درود بھیجا کرو اچھا خدا کو پڑی کیا ہے کہ وہ محمد پر درود بھیجے حضرت خاتم پر درود بھیجے کیوں بھیج رائے پروردگار ہے عالم اب یہ وہ جانے حضرت خاتم جانے ہمیں کچھ نہیں پتا تو یہاں سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ حضرت کی عبادت کے اخلاص کے درجے کو منزلت کو ہم معین نہیں کر سکتے لیکن اس آیت نے بتایا کہ دیکھو عبادت ایسی تھی روح مصطفیٰ اس مقام پر ہے کہ پروردگار جو اپنے نام لا رہا ہے ان اللہ پروردگار نے کیا فرمائے اللہ علماء فرماتے ہیں وہ ذات کے جس میں پورا کا پورا جلال و جمال موجود ہے ان اللہ و ملائکتہو اپنے تمام ملائکہ ملائکتہو کا مطلب کیا ہے جتنے بھی ملائک ہیں وہ سب کے سب خدا کے ساتھ درود بھیج رہے ہیں تو لہٰذا اے ایمان مالو تم بھی بھیجو پروردگار جب تو درود بھیج رہا ہے تو ہم سے کیوں کہہ رہا ہے کہ درود بھیجیں ہم بھیجیں یا نہ بھیجیں تو تو بھیج رہا ہے ہم کیوں بھیجیں کہا قرآن میں آیت نہیں پڑی من یشفہ شفاعتن حسنتن جو کسی نیک کام میں کسی کے ساتھ ہو جائے گا اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا جب موسیٰ کی لاتھی یہ کام کر سکتی ہے کہ پانی کو پتھر میں سے نکالنا ہو لاتھی مارو پانی میں سے پتھر نکالنا ہو لاتھی مارو پتھر میں سے پانی نکالنا ہو لاتھی مارو دونوں متعزاد کام کر رہی ہے جادوگروں کی رسیوں کو بھی نکال رہی ہے دریا نیل کے پانی کو کنارہ پہ کر رہی ہے سہرہ میں فز گئے گمرا ہو گئے گھم رہے تھے رستہ بھول گئے تھے پتھر پر لاتھی مارو پانی نکالنے لگا پروردگار ایک لاتھی اتنے کام جواب آئے گا بھائی یہ لاتھی تو تم دیکھ رہے ہونا مشیعت اس کے پیچھے ہماری ہے کیا موسیٰ اور کہاں خاتب النبیین شہ لولاگ اور کہاں شہ لولاگ کی آل اس پر جب دروت بھیجیں گے تو کیا حال ہوگا ایک سلوات ہے بیماری کے لیے سلوات پڑھو مصیبت کے دور ہونے کے لیے سلوات پڑھو دل گھبر آرہا ہے سلوات پڑھو مشکلات پڑھو سلوات پڑھو کیوں؟ کیونکہ یہ آسمان پر جا کر ہلچل مچا دیتی ہے سرکار کی روح کی منزلت یہ ہے سرکار کی قلب کی منزلت یہ ہے عمل یہاں سے آئے ہم دیں گے اچھا سلسلہ ختم ہو جائے گا نہیں یہ تو وہ دنیاوی سلسلہ ہے جو اس سے ہو رہا ہے قیامت میں تو داستانی الگ ہوگی وہ انشاءاللہ پھر کرنی اب چلیے سورہ عراف پرپردگار علی یہاں تک آپ نے سمجھ لیا کہ حضرت ختمی مرتبت کو حکمت عطا ہوئی حکمت جب عطا ہوئی اس سے پہلے روزِ الست قرآن کیا رہا اس کی حقیقت کیا ہے روزِ الست کی یہ میری سمجھ سے کم از کم باہر ہے کس طرح سے ہوا اصلاً وہ دنیا ہماری سمجھ سے باہر ہے حبیب وہ وقیات کرو اوہی اخذ رب کا منبنی آدم میں ظہوری ذریتہم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسَهِمْ خوب توجہ کیجئے گا خوب توجہ کیجئے گا پروردگار کہہ رہا ہے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے بنی آدم کی نسلوں کو ان کے سلو سے نکال کر اپنے سامنے حاضر کیا یہ میں آسان ترجمہ کر رہا ہوں سمجھانے کے لئے حاضر کیا اس اخذہ جب پروردگار نے نکالا اخذ کیا رب وقا تمہارے پروردگار نے من بنی آدم آدم کی اولاد سے من ظہوری من کی پشتوں سے ان کی پیٹوں سے ان کے سلب سے کیا نکالا ذریعتہوں ان کی نسلوں کو نکالا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسَهِمْ اور خود بنی آدم کی نسلوں کو ان کے خلاب گواہ کیا یعنی جب آپ کسی سے کوئی کام لیں جو کل میں نے آیت پڑھی نبیوں کے میساق سے بھئی دکھو یہ کام کر رہا ہوں نا تم لوگ یاد رکھنا کبھی کہا جاتا ہے نا آپ سے دکھو کرتا رہا ہوں یاد رکھنا پیچر کہتا ہے استاد کہتا ہے اپنے شاگردوں سے نہیں پڑھ لائے نا یاد رکھنا یا کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے تو کہتا ہے یاد رکھنا کوئی اہم کام کر رہے ہوتے تو کہتا ہے یاد رکھنا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسَهِمْ ان کو خود ان کے اوپر گواہ بنایا اور پھر کہا عَلَسْتُوْ بِرَبِّكُمْ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا ان تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سب نے کہا پروردگار ہاں تو ہمارا رب ہے شہدنا تو نے ہم کو ہمارے خلاف اپنے خلاف شاہد بنایا گواہ بنایا شہدنا پروردگار ہم کہہ رہے ہیں ہم گواہ بن گئے پھر پروردگار نے آیت کے لب و لہجے کو بدلا ان تَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت میں یہ نہ کہہ دیں کہ ہم اس اہد و پیمان سے غافل تھے ہم اس روزِ الْقِيَامَةِ میں تھوڑا سا آپ کو آیت کے محل میں لے کر رہا ہوں قرآن کی آیتوں کی خاص بات ہے کہ پروردگار کبھی غائب کسی سیکنڈ تھرڈ پرسن میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے اچانک شخصِ دوم یعنی سیکنڈ پرسن میں آ جاتا ہے مثلا پروردگار فرماتا ہے کہ وہ لوگ یہ کر رہے تھے یہ کر رہے تھے اور جو تم کر رہے اس سے بھی غافل نہیں ہے یعنی ان سے گفتگو کر رہا تھے وہ لوگ یہ کر رہے تھے یہ کر رہے تھے یہ نہ سمجھنا کہ ہم ان کو جانتے تھے تم کو نہیں جانتے اور تم کو بھی دیکھ رہے اب انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ سیغہ تبدیل کیوں ہو گیا یہ فرس پرسن سے سیکنڈ پرسن شخصِ اول سے شخصِ دوم کیوں آ گیا غائب سے مخاطب کیوں ہو گیا بہرحال پروردگار نے کیا کہا شہدنا قرآن کیا ہے پروردگار ہم گواہ ہیں علستو بے ربکم تو ہمارا پروردگار ہے گواہ ہیں شہدنا قیامت میں یہ مت کہہ دینا کہ ہم اس سے غافل تھے کسی اس سے غافل تھے اس اہد سے آپ میں سے کسی کو یاد ہے روزِ علست کسی کو یاد ہے کوئی ہو سکتا ہے کوئی آپ میں ولی اللہ بیٹھا ہو میں تو پانچ وقت کی نمازیں صحیح سے پڑھنوں تو بہت بڑی بات ہے آپ میں ہو سکتا ہے تو ولی اللہ اس کو یاد ہو حضرتہ ان کو یاد ہے کہ جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے وہ نبی تھا اس کا بھائی اسوہ بھی امام تھا ان کی بات نہیں کر رہا میں بات کرو ہم آپ جیسے کی کہ کن تو غلین آدم بین المائے وطین کن تو نبین آدم بین المائے وطین بڑے بھائی نے کہا میں نبی اسوہ بھی تھا روزِ علیہ السلام جب آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے چھوٹے بھائی نے کہا میں اسوہ بھی ولی تھا امام تھا جب آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے بھئی جب ساتھ ساتھ ہیں تو جو وہاں ہوگا وہ ان کے ساتھ ہوگا میں ان کی بات نہیں کر رہا میں ہم آپ جیسے عام آدمی کی بات کریں کسی کو یاد ہے یا نہیں ہے روزہ الہس کیا ہوا تھا قرآن میں یہ آیت نہ آتی تو ہم کو یاد نہیں ہوتا یہ آیت اپنے ذہن میں رکھیے گا گواہی کس چیز کی نہیں جا رہی ہے توحید کی گواہی دی کس سے جا رہی ہے جنرل پبلک سے عام عوام سے یہ تو نہیں کہا نبی تھے یہ تو نہیں کہا رسول تھے امام تھے اولیاء تھے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمْ مِنْ زُهُورِهِمْ زُرِّيَةَهُمْ بَنِي آدَمْ سب کی سب خلقت تمام کی تمام عوام آ رہی ہے اور اس سے پروردگار عالم کیا لے رہا ہے اہد و پہمان لے رہا میں تمہارا رب ہو کے نہیں ہوں ایک اور جملہ پیش کروں توحید بلندترین مقولہ ہے عالمِ وجود کا توحید سے بڑھ کر کوئی بات نہیں خدا کی ذات سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے توحید کی بات کی جا رہی ہے عام عوام کے ساتھ ہی یہی ہے نا آیت کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں توحید کی بات کی جا رہی ہے عام عوام کے ساتھ اب ذر آگے چلیے کل والی آیت وہ وقت یاد کرو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ سَخَ النَّبِيِّينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ مُحِكْمَتٍ ثُمَّ جَعَكُمْ رَسُولُ مُصَدِّقُنْ لِمَمَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ دیکھو جب وہ رسول آئے گا ہم نے تمہیں کتاب حکمت عطا کر دی ایک رسول آئے گا جو تمہارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی تصدیق کرے گا تو دیکھو یاد رکھیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ اس پر ایمان لانا اور اس کے بعد اس کی مدد کرنا یہ بات ختم ہو گئی پروردگارِ عالم کس کی گواہی لے رہا ہے انبیاء سے رسول کی خوب توجہ کیجئے گا بات پر پروردگار تیری ذات بڑی ہے یا مصطفیٰ کی ذات بڑی ہے محمدِ مصطفیٰ کی ذات بڑی ہے تیری ذات خدا کی ذات بڑی ہے پروردگار جب اپنی گواہی لے رہا ہے تو عام عوام سے لے رہا ہے اور مصطفیٰ کی گواہی لے رہا ہے تو نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا یہ سلسل آخر ہے کیا عجیم مرحلہ ہے بھائی دیکھو یہ تو تمہاری فطرت میں ہے کہ ہم تمہارے پروردگار ہیں لہٰذا عام عوام سے لیا رسالت شاید تمہاری نفسانی خواہشات کی بنا پر نظروں سے اوجھل ہو جائے تو ہم پہلے انبیاء سے یہ میساق لے لیں تاکہ انبیاء کو یہ امانت دینے پھر انبیاء تم کو دیکھتے رہیں گے کہ تم لوگ کر کیا رہے ہیں اس کی مدد بھی کرنا اس رسول کی اور اس پر ایمان بھی لانا قالا پروردگار نے پوچھا انبیاء سے اقرار تم اقرار کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں سب نے کہا اقرار نہ فرمایا پروردگار اپنی ذات کو اتنا دھیرے سے آرام سے ایک عجیب طریقے سے بے رونک طریقے سے گواہی بھی بات کو ختم کر دیا مصطفیٰ کی ذات کی جب باری آئی تو کہا اقرار کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یہ تیرے نبی ہیں پروردگار وہ تو غم پبلک تھی عام عوام تھی ان کے ساتھ اتنا گاڑا میساق لینا تھا لیکن یہ تیرے پیغمبر ہیں تو ان سے کہہ رہا ہے اقرار تم اقرار کر رہے ہو اقرار نہ فشہدو گواہ رہو اور عجیب بات کی پروردگار نے وانا ماؤکم من الشاہدین میں بھی تمہارے ساتھ اس مسئلے پر گواہ ہوں یعنی رسالت ختمی مرتبت کو معمولی مت لینا رسالت ختمی مرتبت کا پہلا گواہ خدا ہے دوسرے گواہ تمام انبیاء ہے جب یہ کہا وانا ماؤکم من الشاہدین تیسرا محل آیا وَإِذْ سُورَ اَحْزَاب وَإِذْ اَخَذْنَ مِنَ النَّبِيِّينَ مِسَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحْ وَإِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى وَعِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ وَأَخَذْنَ مِنْهُمْ مِسَاقًا غَلِيَرْنَا لِيَسْهَلَ الصَّادِقِينَ خدا سے مِسَاق بھی دیا جا رہا ہے کیا مِسَاق لیا جا رہا ہے یہ مِسَاق لیا جا رہا ہے کہ حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمام نبیوں سے مِسَاق لیا اور تم سے بھی دیا اور نوم سے دیا ابراہیم سے دیا موسیٰ سے دیا عیسف نے مریم سے دیا لے لیا نا وَعِذْ اَخَذْنَ ہم نے اخذ کیا مِسَاق بات ختم ہوئی سمجھ میں آگئی نہیں بات کچھ آگے جا چکی ہے پروردگار فرما رہا ہے وَأَخَذْنَ مِنْهُمْ مِسَاقًا غَلِيَغْضًا غلیص کے معنی عربی میں یہ ہے گارہا اگر آپ شہد کو لیں تو کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ کیا ہے رقیق نہیں ہے بلکہ غلیز ہے رقیق کی ضد اردو میں غلیز ہے اردو میں غلیز کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں غلیز کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے بہت ہی گارہ لہجے میں کوئی عربی بولے تو کہتے ہیں بہت ہی غلیز لہجہ ہے اس کا عربی کا یعنی گندہ نہیں ہے بہت ہی ٹپیکل خالص بالکل لہجہ ہے عربی کا لہذا غلیز کا مطلب کیا ہے پروردگار آیت کے شروع میں تو کہہ چکا ہے کہ ہم نے تمام انبیاء سے میساق لیا حبیب تم سے لیا نو سے لیا ابراہیم سے لیا موسیٰ سے لیا عیسیٰ ابن مریم سے لیا پھر دوبارہ تک رہا اور ہم نے بہت گارہا میساق لیا پروردگار تیری ذات بلند ہے یا مصطفیٰ کی میری ذات بلند ہے اس وقت تو میساق غلیز نہیں لیا جب مصطفیٰ کے آنے کا وعدہ لیا میساق غلیز نہیں لیا پرغمبروں کو لارہا ہے اور شہِ لولاق کو لارہا ہے جس کی خاطر تُو نے آلہ میں رنگوں پودھ بسایا یتیمِ عبداللہ کو لارہا ہے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لارہا ہے تُو ایک درود بیجے محمد عبداللہ یہ غلیز کیوں بہت گارہا میساق لیا ہم نے بہت گارہ میساق لیا کیوں لیا تاکہ قیامت میں سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے اور خدا نے کافروں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے ان دونوں آیتوں میں رب کیا ہے پروردگار بات ہو کیا رہی ہے آخر جنرل کہا چاہتا ہے لیکن پروردگار بشریت کے ذہن کو جھنجورنا کیوں چاہتا ہے ہم نے محمد سے میساق لیا تمام انبیاء سے لیا عطف خاص بارام کہتے ہیں کہ تمام انبیاء کی بات ہو گئی اب مصطفیٰ حضرت ختمی مرتبت کا اسم مبارک آیا نوح کا آیا حضرت ابراہیم کا آیا حضرت موسیٰ کا آیا عیسیٰ ابن مریم کا آیا یہ چند نام آیا یعنی یہ بڑے اہم انبیاء ہیں یہ علوالعظمیں بڑے برگزیدہ انبیاء ہیں ہم نے بہت گارہاں میساق لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید پر تو بات نہیں ہو رہی ہے یہ بات کسی اور چیز پر ہو رہی ہے اور پھر پروردگار نے فرمایا تاکہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے یہ میساق جو آخری میساق ہے یہ جو سورہ احضاب کا میساق ہے آخری میساق یہ اس لیے ہے کہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے اور جو ان سچوں کے مقابلے میں ہے پروردگار یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جھوٹوں کو یہ سزا دیں گے خوب توجہ کیجئے گا جب پروردگار یہ کہہ رہا کہ علیہ السادقین و انصدقہم ہم سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھیں گے یہ جو آخری میساق ہے میساق غلیز ہے سچوں سے سچائی پوچھنے کے بارے میں ہے یہ جو آخری میساق ہے یہ مصطفیٰ ابراہیم دو عیسیٰ اور موسیٰ سے لیا گیا ہے یہ میساق غلیز ہے اس لیے کہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جائے تو کہنا یہ چاہیئے تھا اور تاکہ جھوٹوں کو سزا دیں کیونکہ سچائی کا متعزاد جھوٹ ہے سچوں کا متعزاد جھوٹ ہے یہ نہیں فرمایا فرمایا یعنی یہ سچائی وہ ہے کہ اس سچائی کو ٹھکرا ہوگے تو کافر ہو جاؤں کیا مطلب ہم نے تم سے میساق لیا اچھا کہیں بھی نہیں لکھا کیا میساق قرآن نے نہیں بتایا ہے آیت میں کسی کے پاس ہو تو بتایا وَقَانَ ذَلِكَ الْمِسَاقِ قَذَلِكَ قَذَا 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 وہ میساق یہ تھا نہیں ملتا بس یہی آیتیں ملتی ہیں تو میساق تھا کیا آپ بھی سوچیں میں بھی سوچتا ہوں عالم اسلام سوچے قیامت تک کے لئے جواب نہیں لاسکتا قرآن میں نہیں ہے کیا میساق تھا ایک اشارہ دے کر آپ کے ذہنوں کو ہم مان کرو اور بات کو آگے بھاؤ وہ میساق رسول خدا کی رسالت کے برابر کا ہمپلہ تھا یہ تو کہا جا سکتا یہ میساق قرآن میں ملتا کہا پر ہے حبیب دیکھو یا ایوہ رسول بلگ مانوزل اللہ علیکہ من رب وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا دیکھو جو میساق کا سلسلہ چلتا ہوا آ رہا تھا نا یہ اب اس کی ذات پر آ کر رکا ہے جو تمہاری رسالت کے ہمپلہ ہے نعوذب اللہ من ذالک خاکم بہ دہن کیا ختم نبوت کا انکار ہو رہا ہے نہیں اس کی جڑے سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو میرے نفس کی میرے روح کی اتعاد کرو یعنی ختمی مرتبت کی اتعاد اس حد تک کی جائے کہ آپ حبیبِ خدا بن جائیں جس طرح سے ختمی مرتبت حبیبِ خدا بنے آپ بھی حبیبِ خدا ختمی مرتبت بھی حبیبِ خدا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا نفی کر رہے ہیں عقیدہ ختم نبوت کی نہیں سرکار کی ختم نبوت کے صدقے میں آپ حبیبِ خدا بن جائیں گے سورہ تور میں کیا فرمایا پروردگار نے عجیب جملہ ہے جو ذریت اپنے آبا و اجداد کے ایمان پر عمل کرے گی اس ذریت کو ہم نے ان کے آبا و اجداد کے ساتھ متصل کر دیا یعنی اس کا مطلب یہ کہ رسالت کے ہم پر اللہ قرآن کی آیت ہے نا سورہ مائدہ کی یا ایوہر رسول اے رسول بلغم اوزلائلیکم ان ربک یعنی میساق بڑا گارہ تھا میساق میساق غلیظ تھا وہ تھا کیا جو انبیاء سے لیا گیا کہ انبیاء سے میساق یہ لیا گیا کہ نماز پڑھو گے روزہ رکھو گے جھوٹ نہیں بولو گے غلط کام نہیں کرو گے یہ انبیاء ہے ان سے وہ میساق لیا جائے گا جو رسول کے بعد امت کو لیب سبتت سے کرے گا جو رسول کی حکمت کا بارس ہوگا جس کی ذات رسول کی ذات ہوگی جس کا خون رسول کا خون ہوگا جس کا گوش رسول کا گوشت ہوگا اور قرآن یہ آ کر کہے گا لعنت اگر کرے گا رسول کے ساتھ میدان مباحلہ میں تو وہ کرے گا اس کی دعا میں طاقت ہے کہ رسول کی دعا کو آسمان تک یہ کر جائے کہا پر ملے گا وہ کیا تھا کہ اگر تم نے نہیں پہنچایا تو تمہاری رسالت ساری اکارت گئی ختمی مرتبت ایسے نہیں ہو سکتے کہ وہ پیغام الہی کو پہنچانے میں لیت اللہ سے کام لے لیکن پروردگار یہ سمجھا رہا رسالت ضائع ہو جائے گی دیکھو اس کے بعد تم اگر رسالت کو یہ مولویوں کے بلبوتے پر چھوڑ کے جاؤ گے تو یہ ایسا بگاڑیں گے رسالت کا چہرہ ایسا بگاڑیں گے کہ دین مس ہو کر رہ جائے گا کوئی ایسا ہو بہت بھاری قرآن بھیج رہے ہیں تم پر کوئی تو ایسا کاندہ ہو کہ جو رسول کے قول سقیل یا بوجھ اٹھا سکے کوئی تو ایسا ہو جو میساں کے غدیس جس کے وجود میں متبلور و متجلی نظر آسکے یا اس آیت میں کہا یا سورہ شورہ میں کہا اب یہاں تک بات آگئی آپ کی سمجھ میں کہ میساق لیا جا رہا ہے کس بات کا میساق کہ دیکھو اب مسئلہ یہ ہے ایک چیز تو آپ کے ذہن سے نکل گئی آپ کو ہاں کے سوال کرنے کا سورہ عارف کی جو آیت پڑی تھی اخذا رب وکا من بنی آدم من زہورہم سریتہم واشہدہم على انفسہم جب بنی آدم کو نکالا ان کی نسلوں سے اور پھر میساق لیا اہد و پیمان لیا کہ تمہارا رب نہیں سب نے کہا بھلا پروردگار تو ہمارا رب ہے شہدنا اگلا ٹکڑا کیا تھا قیامت میں یہ مت کہہ دینا کہ ہم غافل تھے کہہ رہا ہے مت کہہ دینا پروردگار یہ جو تم کہہ رہا ہے کہ مت کہہ دینا کوئی انتظام بھی تو کر کہ ہم غفلت سے نکل آئے پروردگار کہہ گا اٹھارہ زلج کو چلچلاتی زہر کی دھوپ میں پالانہ شدر کے منبت تمہارے لئے تو لگوایا تھا کہ بھول نہ جانے ذہن سے مہم میں ہو جائے یہ کربلا کیا ہے کربلا خلاصہ ہے اٹھارہ زلحچ کا کیوں حسین نے گردن کٹائی کیوں کہے کربلا ہے اظہار فضائل پنجتن کربلا ہے اظہار فضائل علیم نے ابھی تعلیم کربلا ہے اظہار یا ایوہ الرسول کربلا اظہار واخذن منہم بیساغن غلیظہ کربلا اظہار انہ سدرکی علیہ کے قول سقیرہ اس کے علاوہ کربلا کا جو ملعہ کرے وہ اپنی ذمہ داری پر کرے ہمیں قرآن سے یہ دیکھتا ہے تمہیں کچھ اور دیکھتا ہے لاکر دکھاؤ سیدی شہدہ کو گلدی جی اور قائد اظم کے برابر لے آئے تم کوئی بولنے والا نہیں ہے اس لیے گئے تھے پھنس گئے تھے نہیں پتاتا فاطمہ کی آگوش اور جہل شیر فاطمہ اور جہل آئمہ معصومین نہیں مرتے مگر اپنی اختیار سے آئمہ معصومین نہیں مرتے مگر اپنی موت کی کیفیتہ خود اختیار کرتے ہیں کیونکہ ان کی موت دنیا سے بھاگنا نہیں ہے لکھائے الہی ہے جب وہ بلاتا ہے تک جاتا ایک آنسو نکل گئے جنت مل لائے گی کیا یہ وہ بچارہ کوئی آ رہا ہے نماز مجلس میں نماز نہیں پڑھتے فائدہ نہیں کچھ ارے بھائی کیا مطلب کیا دیکھو یہ باتیں میاں نہیں کیا کرو عجیب پریشانی ہے اس لئے کافی پڑھو جا کر تب بات کرنا اغبار پڑھ کے صبح شام کا ہم سے بحث مت کیا کرو اس لئے کافی پڑھو کتاب الحجت پڑھو کتاب التحرین پڑھو کتاب المزار پڑھو کتاب المزار مجلس پڑھو مشہدی پڑھو شہید اول کی کتابیں پڑھو یہ جا کر پڑھو احادیث پڑھو پھر آ کر بات کرنا یہ عجیب و غریب نسم کے نظریات ایک آنسو بہایا جنت مل گئی دو آنسو بہایا یہ ہو گیا پہ دینے والا وہر باٹنے والا حسین علی کا بابا ہے تم اور میں گھر پڑھو تو یاد رکھئے قیامت میں جنت جہنم کا فیصلہ اس پر نہیں ہوگا کہ آپ کونسی مسجد میں جاتے تھے آپ سینے پہ ہاتھ بانتے تھے یا ہاتھ کھولتے تھے دنیا میں آپ کو شیعہ کہا جاتا تھا ہے سننی قیامت میں پروردگار تمہارے دلوں کو دیکھے گا اگر محبت و پنجتن ہے ہاتھ بان کے پڑھو ہاتھ کھول کے پڑھو سجدگاہ مٹی کی ٹکیہ رکھ کے پڑھو بغیر اس کے پڑھو مجھن میں پہروں کا مسا کرو یا پہر دھو یہ سب جنجت آپ کے ہیں پروردگار کے کہا پنجتن سے محبت تھی ان کے دشمن سے نفرت تھی بس آجائے ادھر یہ ہے جنت جہنم کی تخصیر میں بچوں کے لئے مثال دیتا ہوں یہ تو یہ شیعہ سننی تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں آپ ہاتھ بان کے پڑھتے ہیں ہم ہاتھ کھول کے پڑھتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں پڑھتے رہو جیسی آپ کے فقہ کے مطابق نماز ہے پڑھئے حجت آپ کے ساتھ ہے آپ کا مفتی میرا مفتی آپ حضرات کے مفتی یہاں پہ میرے بہت سے شاید دوسری فقہ کے بھائی بیٹھوں جو آپ کے مفتیان اعظام کہہ رہے ہیں ان کے مطابق چلئے بالکل عبادت کرنی ہے نماز سے کوئی چھوٹ نہیں ہے روزے سے کوئی چھوٹ نہیں ہے لیکن روزے اور نماز کی بنیاد محبت اہل بیت ہے نماز روزہ بنیاد نہیں ہے محبت اہل بیت بچوں کے لئے میں ایک بات کہہ دوں چائے کا کپ آیا آپ نے اس میں ایک چمچی شکرڈ آ دی پھر دوسری چمچی ڈالی پھر تیسری چمچی ڈالی آپ ڈالتے رہے یہاں تک کہ گاڑی ہو گئی چائے شہد کیتا ہے اس سے بھی زیادہ اب آپ ایک گھوٹ پیجے اس کا ایک گھوٹ پیجے ایک دفعہ آپ نے چائے کے کپ میں آدھی چمچی ڈالی ایک چمچی ڈالی مٹھاز اس میں بھی آ گئی اب کسی صاحب کی ہو گئی شوگر لیول لو وہ اس کپ میں سے کتنا پیئے کہ شوگر منٹین ہو جائے ایک ہلکا سا گھوٹ لے لے قطرہ لے لے شوگر منٹین ہو جائے تو بھائی ایک آنسو کا قطرہ بھی تو اس شوگر کے کپ کے برابر سنگیے حضرت صادق آل محمد بتا رہے ہیں حسین ابن علی کا دسترخان صرف شیعوں کے لیے تھوڑی ہے نانا رحمت تلیل عالمین تھے نوازہ بھی رحمت تلیل عالمین تھے بچھا ہے وہ دسترخان جو بھی آئے جس فرقے کا بھی ہے جس طرح کوئی ماتم کرتا ہے حسین اس کے بھی عمل کو قبول کرتے ہیں کوئی نظر نیاز کرتا ہے اس کے بھی عمل کو قبول کرتے ہیں جس نے قالین بچھا ہے جو مائک پہ بیٹھا ہے جو کوئی بھی خدمت کر رہا ہے کہیں پر بھی حسین ابن علی ہے بھائی نانا کے وارث ہیں نانا کی سخاوت کے وارث ہیں یہ حسین ابن علی کا انداز ہے میسا کے غلیس پروردگار نے لیا اس کی قیمت ہم نے آپ نے نہیں چکائی ہے اس کی قیمت انہوں نے چکائی ہے جن کی رگوں میں شیر فاطمہ ہے کسی کا کیا بگڑا گلے کٹے ہیں فاطمہ کے بچوں کے چہدریں چھلی ہیں فاطمہ کی بیٹیوں کی کچھ نہیں بگڑا کسی کا لٹا ہے لٹا ہے گھر تو فاطمہ زہرہ کا لٹا ہے فاطمہ زہرہ کا احسان ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پر اگر میری بھی اولادیں نہ ہوتی دین تم تک کیسے پہنچتا پیروں میں کٹے گھسے رہ کے فاطمہ زہرہ کی پوتیوں اور نواسیوں کے جسم تیروں سے چھلی ہوا ہے اولاد فاطمہ کے بنی حاشم کے اس شہزادے کی یاد منانے جا رہے ہو تم اس وقت میرے عزیزوں ہمشکل رسول تھا جب حضرت ابو الفضل اور شہزادہ علی اکبر مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے نا شیخ عباس خمی نے لکھا ہے کہ لوگ چبوتر چبوتروں پر چڑ جاتے تھے کوٹوں پر چڑ جاتے تھے اور گردنیں آگے بڑا مڑا کر حضرت عباس کو دیکھتے تھے حضرت علی اکبر یہ دونوں شہزادے اتنے حسین و جمیل اور نورانی تھے اب مجھے یہ بتائیے جو علی اکبر اس طرح کا ہو جب باپ کہے جب یہ باپ کہے یوں سمجھئے اس بات کو میرے الفاظ میں کہ بیٹا علی اکبر پھپیوں اور بہنوں سے رخصت ہو کر آ جاؤں اچھا رسول کی بیٹی ہیں ہیں یہ سب جو خیمے میں ہیں یہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں علم و حکمت کی وارث ہیں یہ میرا دل کہتا ہے کہ علی اکبر نے خیمے کا پردہ ہٹا کر قدم اندر رکھا ہوگا جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوگئے ہوگئے کیونکہ جب بھی کوئی شہید جاتا تھا بیویوں سے رخصت لے کر جاتا تھا تاریخ میں عجیب جمعہ لکھا ہے جب شہزادہ خیمے میں گیا پردہ گرا شہزادہ اندر گیا وَا محمدہ وَا علیہ وَا محمدہ کی صدایں آنے لگی تاریخ کی الفاظ ہے کہ کبھی خیمے کا پردہ گرتا تھا کبھی خیمے کا پردہ اٹھا تھا کبھی کوئی بیوی اعلی اکبر کی عبا کے دامن کو کھیشتی تھی کبھی کوئی اعلی اکبر کے ہاتھ کو کھیشتی تھی اس خیمے میں کوئی پھومی ہے کوئی مہد ہے ایک دفعہ حسین ابن علی نزدیک آئے اور آگر کہا دعی ہے مہد اب اکبر کو جانے دو یعنی حسین کو مداخلت کرنا پڑی دانے زینب نے کس طرح سے علی اکبر کو بھیج کر گلے لگایا ہوگا ایک دفعہ علی اکبر باہر آئے حسین ابن علی نے رخصت کیا یہ شہزادہ امی لیلہ کا چانز الجنہ پر سوار ہوا آگے بڑھا رجس پڑھا مقابلہ ہوا دو بدو مقابلہ ہوا علی اکبر نے صفوں کو چینا ایک سو بیس سوالوں کو واصل جہنم کیا ایک دفعہ نگاہوں نے عجیب منظر دیکھا علی اکبر نے گھوڑے کی راسے موڑی گھوڑا دوڑاتے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے بیٹا اکبر کیا ہوا یہاں بتا بہا بہا زرہ کی گرمی مارے ڈال رہی ہے پیاز کی شدت حلاق کیے دے رہی ہے حلیلہ شرمت من علماء سبیل پانی کا ایک گھوٹ مل سکتا ہے آپ نے صدا ہے نا حسین نے اپنی زبان اکبر کے موں میں رکھی یہ جملہ یہ جملہ جو میں اب کہنے جا رہا ہوں اگر یہ جملہ نہ کہوں شیخ عباس خمی کا حق ظاہل ہو جائے شیخ عباس خمی لکھتے ہیں محمد حنفیہ علی مرتضی سفین کا میدان بیٹا محمد حملہ کر محمد حنفیہ نے حملہ کیا صفوں کو چیڑتے ہوئے آگے تک گئے دوبارہ آپس آئے زرہ محمد حنفیہ کے بدن پر تلوار سے خون ٹپک رہا ہے چہرے سے پسینہ بہہ رہا ہے علی مرتضی آگے بڑھے حسن حسین سے نہیں کہا علی مرتضی آگے بڑھے مشکیزہ اٹھایا بیٹا محمد پانی پیا محمد نے پانی پیا کافی گھنٹوں سے محمد جنگ کر رہے تھے لشکر کی صفہ کو چیر کے آخر تک پہنچ چکے تھے اور بچا با پغنی محمد کی زرہ پر ڈالا کہا بابا یہ کیا کر رہے ہیں کہا بیٹا گرمی سے آیا ہے تجھے گرمی میں کہوں کہ مولاہ کاریزہ سے یہ علی مرتضی طالب وہ آپ کا محمد تھا یہ حسین کا محمد ہے جو رہمشکل پیغمبر ہے میں کہوں کہ یہ علی ذرا کرمنا میں آ کر تھوڑا سا پانی علی اکبر کی زرہ پر بھی ڈال لیے علی اکبر کو آپ پر بھیجا کہا بیٹا جاؤ امید یہ ہے کہ تمہارے جت تمہیں کاسے اوفا سے سر آپ کرے علی اکبر نے دوبارہ حملہ کیا لیکن اب امی لیلہ کے چلن کے بدن میں رمخ نہ رہی تلوار چلا رہے ہیں کہیں سے تیر لگے کہیں سے تلوارے لگی ایک بھالا آ کر لگا مختل مقرم کے مطابق علی اکبر کے سینے میں اب شہزادے کے زخموں سے بھل بھل خون بہنے لگا ایک دفعہ تلوار چھٹی علی اکبر نے باہے گھوڑے کے گردن میں حمائل کی جب لوگوں نے دیکھا کہ علی کے پودے کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے سب نے علی اکبر پر تلوارے برسانی شروع کی علی اکبر دھوڑے سے زمین پر آئے السلام علی قیابت یا عبد الرسول اللہ بابا حبی گئے حسین دوڑتے ہوئے آئے پتھر سے ڈھوکر لگی زمین پر گئے چاروں ہاتھ پروں کے پل چلتے وہ آئے جلسان الارض علی اکبر کے سرازے میں کہ کبھی دعویہ رخصان رکھا کبھی بہر رخصان رکھا باب کا دل ہے حد شکل پیغمبر ہے حسین کے دل کو قرار نہیں آرہا ایک دفعہ یہ کہہ کر اٹھے مالک دنیا آباد اکلافہ میرے بیٹا جیدے میں بٹھا آسدو رہی جب جوانہ نے بدیہ شماؤ اپنے بھائی کے لاشے کو لے کر جاؤ تو بولا خود لاشا کیوں نے اٹھایا تو ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی سمجھ میں آئے گا گچے شہیدہ میں لاغر علی اکبر کے جنازے کو رکھا راہی کہتا ہے لشکر یزید کا میں نے دیکھا دروازہ خیمہ کھلا اور ایک معظمہ برقہ پوش آئی اس نے اپنے آپ کو علی اکبر کے جنازے پر گرا دیا اب آپ کی سمجھ میں آیا حسین نے اکبر کا جنازہ کیوں نہیں اٹھایا تھا حسین آگے پڑھے بڑے پیار سے بڑی محبت سے اس بی بی کے شہنوں کو پکڑا اور اس کے بعد خیمے میں لے کر گئے راہی کہتا ہے کہ میں نے برابر میں جو میرے سپاہی تھا اس نے پوچھا کہ یہ معظمہ کون تھی اس نے کہا کیا تو نہیں پیچھا تھا کہا برقہ پوش ہے میری سمجھ میں نہیں آیا کہا یہ علی کی بیٹی زینب تھی میں ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہوں بی بی کی خدمت میں اور دوسرا جملہ بولا حسین کی خدمت میں میں کہوں گا بولا یہ آج روز آشور ہے نا کتنے پیار سے آپ نشانے پکڑ کر اٹھایا میں کہوں گا میرے بولا جب کیارہ محرم کو یہ فاطمہ کی بیٹی کووے کی جانب جائے گی میں بتا نہیں سکتا کہ کس تہاو سائل کے لائے شہستے جد علیہ لعنة اللہ علیہ لقوم الظالمين صحیح علم الذین ظلم ایمون مقالبین مقالبون اللہم بحق محمد وعالی محمد علیہ صلیح علیہ محمد وعالی محمد عنجل فرجه وآہلک عدوهم من الجن والی اسمینا لامولین والاقریفت فنا ماغمنا وارزوخن العافی ووسع عزاقنا وطبیل عمارنا من الصحة والسلامت فالجسم والروح وانا تقبل منا انکا انت سمیل علیم تبع لنا انکا انت تتاوام رحیم اللہ وکل ملیه کل حجت بن الحسن صلواتك عليه وعلا بائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليم حافظا وقائنا ونانسرا ودلیل معاین حتی تسکنه طویلہ پالنے والے اس پرسے کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولی سے سر فراث فرما جس جس بندہ خدا نے آج کے اس فرش اعظام کسی بھی طرح سے حصہ لیا ہے پروردگار اس کو حضرت علی اکبر کی بارگاہ سے عجر عظیم اتا فرما پروردگار رسول خدا کے جناب سیدہ حضرت امیر امام حسن کے پرسے کا باعث خرار دی جناب زینب کے پرسے کا باعث خرار دی پروردگار جو مومن مومنہ جو بھی ازادار اس فرش پر موجود ہیں کسی بھی دین مذہب سے مسلم غیر مسلم کہیں سے بھی ہو پروردگار حضرت علی اکبر کی مظلومیت کے صدقے میں اس کی حاجتوں کو پورا فرما پروردگار مجھ سے آپ سے جو درخواست کی گئے دعا سیحت کی دیگر دعایں پروردگار ان سب کی دعاوں کے قبول فرما پروردگار جو مومن مومن مرہومین مرہومت اس شرے میں ہم سے جدا ہو گئے اور موت کی وادینوں نے نگل لیا پروردگار ان کی مغفرت فرما حضرت علی اکبر کی شفاعت کو ان کے لئے نازل فرما حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما ہر خوشی عطا فرما ان کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے سارا عوان میں شامل فرما پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں حضرت علی اکبر کی مظلومیت کی قسمت کی تحارت کی جو کوتائی ہم سے اس عزداری میں ہو رہی ہے پروردگار ان سے درگزر فرما کر اس عزداری کو ہم سے قبول فرما اور اس عزداری کو ان اس عزداری کے برابر میں جگہ آتا فرما کہ جو حسین ابن علی کے خالص عزداروں کے مقام ہے بن نبی وعالے دعاوں کی قبولیت کے لئے بلند آواز سے دورت بھیجی محمد علی محمد